اور آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہیں ان سے آپ کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے چرچہ سمتی ایرانی کے بیان کی بھی ہے کیندری منٹری نیتن گٹکری نے اپنا پیتالیس کلو وزن کم کیا یہ جانکاری انہوں نے خود دی گٹکری کے مطابق پہلے ان کا وزن ایک سو پیتیس کلو تک پہنچ گیا تھا لیکن اب یہ قریب نب بے کلو ہے گٹکری نے بتایا کہ وہ پہلے راجرہ تک کاریکرموں کی وجہ سے اپنے وزن پر دھیان نہیں دے پاتے تھے اور ہوتیل میں ہر چیز کھا لیتی تھے لیکن اب صحیح ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے ان میں کافی بدلہ وائے ہیں گٹکری نے عام لوگوں کو بھی اپنی صحت کی فکر کرنے کی صلاح دی کہ پہلے جیون میں میں نے بہت انڈیسپلین لائٹ تھا میں پولٹیکل پارٹی میں بی جی پی میں کام کرتا تھا بی جی پی میں کرتا تھا ہوتیل میں جو ملتا تھا کھا لیتا تھا تب میرا وزن ایک سو پیتیس کلو تھا اب میں نب بے کلو پیتالیس کلو کام ہوئا مدی پردیش میں دوبارہ سی ایم نہیں بنانے کے بعد شیوراز سنگھ چوہان نے توشن میڈیا پر اپنا بائیو بدل دیا حالانکہ جو لکھا وہ چرچہ میں آ گیا شیوراز نے ایکس پر پورو مکھی منتری کے علاوہ بھائی اور ماما شبد بھی لکھیں شیوراز اکثر راجی کی مہلاؤں کو اپنی بہن اور ان کی بیچیوں کو بھانجی کہتے رہی ہیں اس تھی رشتے سے انہوں نے اپنے لئے بھائی اور ماما شبد لکھ دیا تاکہ ان کا یہ رشتہ آگے بھی بنا رہے کیندری مہلہ ایمم بالوکاس منتری سمرتی ایرانی نے پیریٹس کے دوران مہلاؤں کی چھٹی پر ایسا بیان دیا جو سرخیوں میں آ گیا درسل انہوں نے نوکری پیشہ مہلاؤں کو پیریٹس کے دوران چھٹی دینے کے پرسلاو کا راجی سباہ میں ویروت کیا درسل آر جو جی سانسد منوجہ نے سانسد میں یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا سرکار نے مہلہ کرمچاریوں کو پیریٹس کے دوران نشچت سنکھیا میں چھٹیاں دینے کے لیے انیواری پرابدھان بنانے کا کوئی پائی کیا ہے اس کے جواب میں اسمرتے نے کہا کہ وہ خود مہلہ ہیں اور جانتی ہیں کہ پیریٹس کوئی بادہ نہیں ہے یہ ایک مہلہ کی جیون یادرہ کا سوابھا بھی خیصہ ہے ساتھ انہوں نے دلیل دے کہ پیریٹس کے چھٹی سے ورک فورس میں مہلاؤں کے ساتھ بھی ایتھا ہو سکتا ہے MENSTRUATION AND A MENSTRUAL CYCLE IS NOT A HANDICAP NEITHER IT'S A NATURAL PART OF A WOMAN'S LIFE JOURNEY GIVEN THAT WOMEN TODAY ARE OPTING FOR MORE AND MORE ECONOMIC OPPORTUNITIES I WILL JUST PUT MY PERSONAL VIEW ON THIS SIR I'M NOT THE OFFICIATING MINISTRY WE SHOULD NOT PROPOSE ISSUES WHERE WOMEN ARE IN SOMEWHERE DENIED AN EQUAL OPPORTUNITY یوپے کے گونڈا ریلویس ٹیشن پر ایک محلہ کے لیے ارپی ایف جوان اور اکیاتری دیو دودھ ثابت ہوئے دراصل جب ویشالی ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر دو پر رکی تھی تو وہ چڑھتے سمیت فسل گئے اس سے محلہ پلیٹ فارم اور ٹرین کی بیچ آنے والی تھی تب ہی ارپی ایف جوان اور اکیاتری نے دوڑ کر اسے اپنی جان پر کھیلتے پچھا لیا ویجے ہزارے ٹرافی کے سمی فائنل میں تملناڈو کے کرکیٹر بابا اندرجیت کی ایک تصویر توشلی میڈیا پر وائرل ہو گئی دراصل کہا جا رہا ہے کہ وہ اننگس برک کے دوران بادروم میں فسل گئے جس کے چلتے ان کے ہوت فٹ گئے تھے پھر انہیں اسی درب میں مہ پر ٹیپ لگا کر بلے بازی کرنی پڑی کرکیٹ پریمیو نے ان کے جذبے کی تاریف کی حالانکہ ان کی ٹیم 63 رنوں سے ہریانہ کے خلاف یہ میں چھار گئی پر اندرجیت 64 رنوں کی ججہارو پاری کھیل کر سرخیوں میں آگئے زندگی کا سفر سوہا رہا ہو اس کے لیے سافدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ پادھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرباوت ہو سکتا ہے اس لیے ہورن بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر اکیلے پن سے جڑی ہوئی ہے یہ بات کہنا تو آسان ہے کہ اکیلے ہیں تو کیا گم ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اکیلہ پن ایک ایسی بیماری ہے جو کئی طرح سے صحت کو پرباوت کرتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی دوستی کو ہی سچائی ماننے کی بھولنا کی جائے بلکہ دوستوں اور قریبیوں سے ملنے جلنے اور باتچیت کا سلسلہ بنائے رکھا جائے اکیلہ پن نے صرف اصمہ موت کی آشرم کا بڑھاتا ہے بلکہ دل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے لے کر ہورن بجایا جائے گانے گنگنانے تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن زندگی میں سچ مچ اگر کوئی دوست نہ ہو لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہو کسی سے باتچیت نہ ہو اور اپنا سایہ ہی اپنا ساتھی لگے تو سمجھ لیجے کہ حالات ٹھیک نہیں اگر کوئی اکیلہ ہے یا پھر اکیلہ رہنا چاہتا ہے تو اس کا اثر اس کی صحت پر پڑھ سکتا ہے سکوٹلینڈ کی گلاسگو ینورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق الگ تھلگ رہنے والے لوگوں کی وقت سے پہلے موت کی سنبھاونا پڑھ جاتی ہے خود کے دائرے میں جینا کسی کو خوشی نہیں دے سکتا الٹے مانسک اور شاریرک طور پر پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسے لے کر ساوڈھانی والا ہون بجائے جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گلاسگو ینورسٹی کے ریسرچ میں کیا سامنے آیا ہے اس کے مطابق ایسے لوگ جو اکیلے رہتے ہیں اور پریجنوں یا دوستوں کے گھر آتے جاتے نہیں ان کی سمجھ سے پہلے موت کے اشنگ کا 49 فیصدی بڑھ جاتی ہے بلکل اکیلے رہنے سے آسمائے موت کا خطرہ 77 فیصدی بڑھ جاتا ہے جنتہ کی بات ہے کہ دل کی بیماری کا خطرہ 53 فیصدی بڑھ جاتا ہے یعنی جو لوگ پریجنوں، رشتداروں یا دوستوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں یہ ریسرچ 40 سے 70 سال کے بیچ کے لوگوں پر کی گئی اور پچھلے دس سال میں ان کی صحت کا بیارہ لیا گیا پتہ چلا کہ الگ الگ عمر کے لوگ جو پریوار اور دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے رہے وہ زیادہ صحت مند ملے لیکن اکیلے یا الگ تھلگ رہنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں پایا گیا لیکن سٹڈی کے مطابق ملنے جلنے کا فائدہ تب ہی ہے جب کوئی اپنے قریبیوں سے ملے انجان لوگوں کے ساتھ گروپ ایکٹیویٹی سے اکیلے پن کا خطرہ کم نہیں ہوتا یہاں آپ کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکیلے پن سے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے ریسرچ کے مطابق جو پریوار یا دوستوں سے نہیں ملتے ان کی ایمیونیٹی کمزور ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر یا تنطر کا تنطر کی سمجھنا ہو سکتی ہے انہیں تناو اور اس سے جوڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی موٹاپے کی سمجھنا بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی دل کی بیماری نیند سے جوڑی سمجھنا بھی ہو سکتی ہیں انسان اگر اکیلے پن کا شکار ہے تو ویقتقت سوچھتا اور سویم کی دیکھ پھل نہیں کرتا اس کی وجہ سے سوچھا سمبندھی سمجھتیاں ہو سکتی ہیں الگ خلق رہنے والوں کو شراب اور سگریٹ کی لکھ لگ سکتی ہے جو کئی دوسری بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے یاد رکھنے والی بات ہے کہ دنیا بھر میں اکیلہ پن بڑی بیماری کا روپ لے چکا ہے اس سے نپٹنے کے لیے گریٹن سویڈن اور جاپان جیسے دیشوں میں الگ منترالے بنائے گئے ہیں یورپ کے کئی دیشوں میں ایسی سنسطھائیں کام کر رہی ہیں جو دوستی کراتی ہیں یا وقت گزارنے کے لیے لوگوں سے ملواتی ہیں حالانکہ بھارت میں پاریوارک اور ساماجک تانبانہ ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں پھر بھی اکیلہ پن بڑھتا جا رہا ہے ایک سروے کے مطابق بھارت میں پیتالیس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بیس فیصدی لوگ یعنی قریب تیس کروڑ لوگ خود کو اکیلہ محسوس کرتے ہیں سروے سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے بزرگوں کے معاملے میں بھی اکیلہ پن بڑی سمسیا ہے یہاں تک کہ ایسے یواؤں کی اچھے خاصی تعداد ہے جو اکیلے پن کے شکار ہے سوال ہے کہ اکیلے پن سے بچا کیسے جائے اس کے لیے لائف اسٹائل کا صحیح ہونا ضروری ہے کسی طرح کا تناو حاوی نہ ہونے دیں من پسند کام کریں دوستوں اور خریبیوں سے اپنی بات شیئر کریں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اور میڈیٹیشن کریں ٹوشن میڈیا کی آبھاسی دنیا سے ہٹ کر باستویک زندگی میں لوگوں سے ملنا چلنا بھی بہت ضروری ہے آپ بھی اگر عرصے سے کسی اپنے سے نہیں ملے تو ملنے کا وقت نکالیں دوستوں سے ملیے بات کیجئے اکیلہ پندور کرنے کے لیے اکیلہ پند سہت کے لیے کیسے خطرناک ہیں اسے وستار سے بتا رہے ہیں منوے گیانک ڈاکٹر راجیب میتا شوشل آئیسولیشن اور لونلینیس دونوں لگ بگ ایک جیسی چیزیں ہیں کی اکیلہ پند خود کو محسوس ہونا سولیٹیوڈ مطلب اکیلہ پند اور اکانتواس یہ دونوں الگ لگ چیزیں ہیں تو سولیٹیوڈ is سیپریٹ لونلینیس اور سوشل آئیسولیشن کو ہم لگ بگ کامن چیز لے سکتے ہیں اب جب انسان اکیلہ ہوگا تو اس کا پہلا لکشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اکیلہ دکھائی دے گا وہ باقی سوسائٹی سے گائب ہوگا کسی سے گھلے گا ملے گا نہیں فون پر بات نہیں ہوگی اب اکیلے پند کی وجہ سے جو دکھتیں آئیں گی وہ انیشلی ڈپریشن اور انگزائیٹی آتی ہے اوداس پریشان جب بات کرنے کی کوشش کروگا تو چڑ چڑا رونا ملنے کی اچھا کرنا پر اگر وہ ایکسٹریم ہو جائے جب چاہے انٹینسٹی ایکسٹریم ہو جائے چاہے اس کی ڈیوریشن ایکسٹریم ہو جائے تو اس کے اندر کئی بار سائیکاٹک سیمٹمز بھی آنے لگتے ہیں سائیکاٹک سیمٹمز جیسے اس کو لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں میرے کانوں میں کچھ ہواجیں آ رہی ہیں اکیلے بیٹھے بڑھ بڑھاتے رہنا ایسے جیسے کسی ادرشے چیز سے بات کر رہے ہیں تو وہ ایکسٹریم سٹیٹ کے اندر وہ آتا ہے پھر وہ آپ کی جو روز مرہ کی سیلف کیر ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے کہ آپ کا نہانے کا من نہیں کرے گا اچھا کھانے کا من نہیں کرے گا تو یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو سمسیہ کو پہچاننا ضروری ہے جب سمسیہ کو پہچان لیں تو اس کے بعد پھر ہیلپ لینا ضروری ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمسیہ مائلڈ ہے موڈیٹا یا سیویر ہے تو پہلی کوشش چاہے وہ خود کے لیول پہ کر لیں یا تو خود سمجھے کہ میں آئیسولیٹ ہو گیا ہوں اور میں جا کر ملنے کی کوشش کروں یا جو اس کے آس پاس والے رہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں ہے کہ یہ انسان اب اکیلہ ہو گیا ہم اس کو جبردستی کھیچ کر لائیں اگر لگتا ہے کہ نہیں سولو ہو رہا تو پھر ایک پروفیشنل ہیلپ سائیکیٹریسٹ کی ہیلپ رازستان میں شکروار کو نئی سرکار کا ہوگا شپت گرہن سمارو آئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس وے پر جہاں دیش سے جڑی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتظار رازستان میں شکروار کو نئی بیجی پی سرکار کا شپت گرہن سمارو ہوگا سوران بھجنلال شرما سی ایم تو دیا کھوماری اور ٹرینچون بیاروہ اوپمکھے منترپاد کے شپت لیں گے یہ شپت گرہن سمارو صبح قریب سوہ گیارہ بجے جیپول میں ہوگا جس میں پردھار منتری موڈی اور گرہ منتری میں شاہ سمیت کئی نیتا حصہ لیں گے مدھپردیش میں نئی موہن یادب سرکار کا پہلا بڑا ایکشن دکھا دراصل پروشاستہ نے بھوپال میں ایک آدمی کی ہتھیلی کاٹنے کے آروپی کے مکان پر بلڈو سرچنا دیا دعویٰ ہے کہ تین دسمبر کو ویدھان صفحہ چنانو کی نتیجے آنے کے بعد پانچ دسمبر کو آروپی فاروخ نے بیجی پی کارکرٹا دیویندر اٹھاکور پر جان لے وہا حملہ کیا تھا جس میں دیویندر اٹھاکور کی ہتھیلی کٹ گئی آروپی فاروخ حبیب بینچ پولز کی گنڈا لسٹ میں بھی شامل ہے اس پر پہلے سے ہی کئی اپرات درچ ہے دلی کے پورو منتری اور آم آدمی پارٹی کے نیتا ستیندر جین کو سپریم کورٹ سے بڑی راہت ملی پرورتر نیتر شوالے کی ویروت کے باوجود عدالت نے ان کی سامانت آٹھ جنوری تک پڑھا دی ستیندر جین کو میڈیکل آدھار پر زمانت میں بھی ہے مدی پردیش کے پورو سیم شیوراج سنگھ چوہن کا ایک اور ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس میں وہ ٹریکٹر سے کھیتی کرتے نظر آئے یہ ویڈیو خود شیوراج نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ کھیتوں کے جتائی کرچنے کی بواہی کی گئی سکن کے چھانگو نادولہ میں بارہ سو سے زیادہ سیلانیوں کو سینہ نے بچا لیا ان ٹورسٹ میں بزرگ مہل آئے اور بچے بھی شامل رہے حالانکہ پھر جیسے ہی سینہ کو اس کی سوچنا ملی تو اس نے ان پریٹکوں کو نکال دیا پھر ان فاسے ہوئے ٹورسٹ کو ٹھہرانے کے لیے سینکوں نے اپنی بیرکے بھی خالی کر دی ساتھی انہیں گرم کپڑے میڈیکل مدد اور گرم کھانا دیا گجرات کے صورت میں بائک چور کا حردہ پریورتن ہوا جس کی علاقے میں کافی چچہ ہے دراصل کس دن پہلے پریش پٹیل کی بائک چوری ہو گئی تھی لیکن پھر انہوں نے ٹوشل میڈیا پر چور کے لیے پوسٹ لکھی کہ شمان سجن چور آپ بائک تو لے کر چلے گئے ہیں لیکن بینہ چابی اور آرسی بک کے آپ کو بائک چلانے میں تقف ہوگی ایسے میں بائک کے چابی اور آرسی بک پارکنگ میں جنریٹر کے اوپر کونی میں رکھی ہے انہیں بھی آپ لے جائیں اس کے ساتھ پریش پٹیل نے چور کو لکھا کہ وہ اس کے چنتہ نہ کریں وہ سائیکل سے بھی گزارہ کر لے گا حالانکہ جیسے ہی پریش کی یہ پوسٹ وائرل ہوئی تو چور تک یہ بات پہنچی پھر اس کا دل پہلا اور دوبارہ یہ بائک وہی رکھ گیا چور کے اس فیصلے کے بعد پریش نے پولستانے میں کی گئے اپنی شکایت واپس لے گئی ہے خبروں کے ایکس پرس پیسے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جانچ کی سب سے دلچسپ اور بڑی سیاسی خبر موجود ہے سنسد میں سرکشا کے سوال پر آج سیاست تیز ہو گئی ہے وپکش نے سرکشا میں چوک پر سرکار کو گھیرا تو لگے ہاتھ بے روزگاری اور مہنگائی کا مددہ بھی اٹھا گیا سنسد میں ہنگامہ بڑھا تو دونوں صدنوں میں پندرہ وپکشی سانسدوں کو سسپینٹ کر دیا گیا سنسد کے سرکشا میں سیند ماری کا سوال ایک گل بعد پوری طرح سیاسی ہو گیا بدوار کو وپکش چنتہ جتا رہا تھا لیکن گروار کو سنسد کے دونوں صدنوں میں اس مطے پر ہنگامہ ہو گیا پہلے بھی ایسی گھٹنا ہی ہوئے ہیں ان سب گھٹناوں کو بھی چرچہ کریں گے پھر اس میں گھٹنا نہ ہو اس کے لئے بھی ہم اور آپ بیٹھ کر چرچہ کریں گے یہ ہمارا شکردکار ہے سب کی سرکشا کی جمعیداری لوگ سبہ عدیش شناتے میری ہے اسے میں آپ سے بیٹھ کر سب چرچہ کروں گا بدوار کو سنسد میں جو بھی ہوا وہ اپردیاشت تھا حیران کرنے والا تھا حالکہ اس ماملے میں لاپروہی کرنے والوں پر کاربائی بھی ہوئی اور سرکشا اور بھی سخت کر دی گئی لیکن بھلا وپکش سرکار کو گھیرنے کا یہ موقع کیسے جانے دیتا سب نے اُس کو کنگم کیا ہے بہت ہی دوربھا کے پول دھٹا ہے اس میں کہیں دو مت نہیں ہے اور آپ نے اس کے پورن تستہ سمجھان لے کے ہوئے اس ماملے کی پوری جانچ کا آدیش دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھوش میں ہم سارے سامتر چاہے وہ پکشتے ہوں اتو آپ پر بھی پکشتے ہوں سبھی تو سعودھانی برکتوں کی عوشتہ ہے تاکہ دھن کو بھی ہم پاس دیتے ہیں ایسے بھی اکتی کو پاس نہ دیا جائے یہ اتنے بڑے گھٹنا گھٹی ہے نہ آپ تک کوئی پرامی شرکیوں کے بیان آئی نہ ہومی شرکیوں کے بیان سب چھپی سادے ہیں مطلب ان سے کوئی تعلقاتی نہیں آئی لگتا ہے کہ دیش کی پردھان منتری سنگل لے کے جب پویا پارٹ کرتے ہیں نیا سادن کے اندر تو اوہ نیا سادن کی آج یہ حالت کیوں ہوئی کم سے کم جوک تو دوک یا سنکہ تو جتنا چاہیے تھا نا سیاست تیز ہوئی تو مددے سے مددہ نکلا سرکشہ کا سوال پیچھے چھوڑ گیا اور کانگریس سمیت وفقشی دلوں نے مہگائی اور بیروزگاری کو آگے کر دیا اس طرح جو ہوا اس کے لیے شیف سینہ نے سرکار کو ہی سمدہ دار بتا دیا دو چار لڑکے گھوز گئے میں ان کو ٹیوریسٹ نہیں کہوں گا لیکن اپنے مارگ سے بھولے بھٹکے ہوئے لڑکے ہیں اس دیش کے ناگریخ ہیں بچے ہیں بیروزگار ہیں اس دیش کے یوہاں کی دشا بدل رہی ہے وہ نراش ہے آہ بیفلتا سے نراش ہے اس کے لیے سرکار جمعیدار ہے اگر ان کی سمپیتھی ہے تو کیا سمپیتھی رکھنے کے پیچھے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تیرہ دسمبر کو گھٹنا ہوئی ہے ہمارے بھارتی قانون سنگیتہ میں بھارتی دنڈ سنگیتہ میں اپراد ہوتا ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے سنسط کی نئی بیلڈنگ کو لے کر پہلے بھی سیاست ہوئی تھی اب نئی بیلڈنگ میں سرکشہ کو لے کر سرکار کے دعو پر بپکش نے موڑ جا کھول دیا کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ نئے طور طریقے اور آدھونک انتظام والی بیلڈنگ اچانک سوالوں کے دائیوے میں آ جائے گی جب سے یہ نیا پارلیمنٹ بنا ہے ہم نے کیا انوباف کیا ہے کہ کس پرکار سے یہ پارلیمنٹ نیا پارلیمنٹ آج بھی ادھورہ ہے بہت سے لاپروائی ہے بہت سے چوک ہے ہم نے خود ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے سیکیورٹی لابسز ہیں ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھ رہا ہے یہاں پہ سٹاپ ہے ہی نہیں جتنا یہ بیلڈنگ وہ بیلڈنگ بنا کے جتنا سٹاپ ہونا چاہیے وہ دنوں نے لگایا نہیں ہے اور سب کنٹیکٹ پر لگا دیا ہے سب پرائیویٹ کو دے رہے ہیں جب سب پرائیویٹ کو آپ دے دیجئے گا اس کو داس ہزار بیس ہزار میں رکھئے گا وہ تو کسی کو پیسہ لے کے گسا دے گا سنسد میں بپکش کا ہنگامہ جب حد سے بڑھا تو کاروائی ہوئی لوگ سبحہ میں بپکش کے چودہ سانسدوں کو سسپینٹ کر دیا گیا راچے سبہ میں بہت گستے میں نظر آ رہے ٹی ایم سی سانسد جریک اور برائیوٹ تو پورے سیشن کے لیے سسپینٹ ہو گئے اگر وہ ہم کو سسپینٹ کرے وہ کر سکتے ہیں موڈی جی ہے تو ممکن ہے تو کیا کیا جائے گا سسپینٹ کرے ہم کو تین بار کیے ہیں آج ہو گیا دیریک کا تو دیریک جی کا بھی تین بار ہو جائے گا تو ہیٹ ٹرک کر سکتے ہیں وپکش کی تیاری پختہ ہے سنسد کے سرکشہ میں ہوئی چوب کے مدے کو سنسد سے لے کر سڑک تک زندہ رکھنے کی کوشش ہے کچھ مہینے بعد لوگ سبھا جناب ہے اس لیے یہ تو تیہ ہے کہ ایسے گوئی بھی چھوٹے بڑے مدے وپکش کی نظروں سے بچیں گے نہیں میورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈی اور اب رو کرتے ہیں پرگتی مارکہ جہاں ایسے خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلیے دکھاتی ہیں پنجاب کے پٹیالہ میں پارکوں کے سوندرے کرن کے لیے گاریوں کے بیکار ٹائر سے یعنی کبار سے بچوں کے کھیلنے کے لیے چھولے اور سلائیڈر جیسی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ پہل کی ہے وہاں کے نگر نگم کے ایک ایک ایکزیکیوٹیف انجینئر نے جنہوں نے ویس ٹو ویلت کا کونسپٹ دیا اور اب نگر نگم اس پر عمل کر رہا ہے کبار سے جگار کی یہ بہترین تصویریں ہیں جہاں بچے پوری مستی میں ہیں پارک میں لگے ان چھولوں اور سلائیڈر پر کھیلتے ہوئے یہ خوش ہے دوستوں سب مستی کے کبھی نہ بھولنے والے پلوں کو جی رہے ہیں اور انہیں خوش دیکھ کر خوش ہیں نگر نگم میں ایکسیکیوٹیف انجینئر تلیپ کھومان جنہوں نے ویس ٹو ویلت پروجیکٹ کے ذریعے شہروں کی صورت بدلنے کی جھانے تصویریں پنجاب کے پٹیالہ شہر کے روز گارڈن کی ہیں جہاں پٹیالہ مینسپل کارپریشن کی اور سے شہر کے اس پبلک پارک کو ویس ٹو ویلت پروجیکٹ کے تحت سجایا سمارہ جا رہا ہے اس پارک کو سجانے کیلئے کبار سے چیزیں بنائی گئی ہیں مقصد یہی کہ نگر نگم کے گوداموں میں پڑے کبار کا صحیح استعمال ہو سکے اور کم خرچ میں پبلک پارک کی صورت بدل سکے اور یہ جو ہم نے جو کانسپٹ لیا ہے یہ سارا ہم نے ویسٹ سے کانسپٹ لیا ہے جتنے بھی ہمارے نگر نگم میں جو ٹوبل کے جو ویسٹ پائپ تھے جو سکرائپ یارڈ میں جو ہمارے ویسٹ ٹائر پڑے رہتے ہیں جن کو ہم بعد میں سکرائپ کے روپ میں جس کو ہم اس کی آکشن کر دیتے ہیں اور اس کے بہت نومینل سام کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ اسی ہم نے سکرائپ کو ہم نے بچوں کے لیے پلینگ اکیپنٹس بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس کے پلینگ اکیپنٹس بنایا ہے عام طور پر پارکوں میں جھولا لگانا ہو تو پانچ سے دس لاکھ روپے تک کھر جاتا ہے کیونکہ وہ فرش مٹیریل سے بنی ہوتی ہیں اور کمپنیاں اس کی زیادہ خیمت وصو ہوتی ہیں لیکن تلیپ کمار کی ویسٹ ویلت والی پہل کے تحت نہ صرف کبار کا استعمال ہو رہا ہے بلکہ پارکوں کی سجاوٹ بھی ہو رہی ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ پر پہلے بھی کام کر چکے ہیں اس سے پہلے انہوں نے سکرائپ سے کافی کیفے بنایا ہے اس کی پوری سجاوٹ کبار کے سامانوں سکھی چاہے وہ سائیڈ وال ہو شیڈ ہو یا فر ٹیبل پرسی کافی کی انٹرنس کیٹ کو بھی سائیکل کے پہیے سے بڑے خوبصورتی سے سجایا گیا اب اس طرح کی کوششوں کو پنجاب کے سب ہی شہروں تک لے جانے پر کام چل رہا ہے تاکہ شہروں کی خوبصورتی میں چار چاند لگے اور کبار کا بھی جگار ہو جائیں یہی کونسپٹ یہ ہمارا بہت ابھی سکسکسپل گیا اب دیرے دیرے اس کونسپٹ کو ہم آگے اور بڑھائیں گے اور اور بھی پارکوں میں کرنے جا رہے کیونکہ اب ہمارے پاس جتنا بھی ویس تھا موسیلی ہم نے یوز کر لیا اب جو بچہ اب جو آگے ہمارے پاس جیسے جیسے مٹیریل ملے گا ہم اس کو اور بھی لگاتے جائیں پٹیالا میں تو ویسٹ ویلت پروجیکٹ سفل رہا ہے اب تیاری پورے پنجاب کے پارکوں کی صورت مدلنے کی ہے منیش کوشل نیوز پت پر آگے ہے دھن بازار جہاں شہر بازار سلے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹ نہ جائے اس لئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں دھن بازار شہر بازار میں تیزی رہی بازار بڑھت کے ساتھ بند ہوا سنسیکس 930 انک چڑھا یہ 7514 پر پہنچ گیا وہیں نیفٹی نے بھی چھلانگ لگائی یہ 256 انکو پر 21183 کے ریکارڈ ہائی پر بند ہوا دلی سر رافہ بازار میں سونے چاندے کے بھاو چڑھے سونا 1130 روپے اچھلا اب دلی میں دس گرام سونے کی قیمت 6290 روپے ہوئی وہیں چاندے بھی چمکی چاندی 2340 روپے مہنگی ہوئی اب ایک کلو چاندے کی قیمت 47400 روپے پر پہنچی نومبر میں تھوک مہنگائی در بڑھ کر شونے درشم لب دو چھے پیسیلی ہو گئی یہ آٹھ مہینوں میں سب سے زیادہ ہے حالانکہ اکٹوبر میں تھوک مہنگائی در مائنس شونے درشم لب 52% تھی مانا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں خاص کر پیاس اور دوسری سبزیوں کی بڑھیں قیمتوں کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا چل رہے بیہار گلوبل انویسٹر سمیٹ میں ادانے انٹرپرائزز کی ندرشک پرناؤ ادانے نے یہ اعلان کیا اور انہیں کہا کہ بیہار میں کمپنی کا نیویش فلحال 850 کروڑ روپے کا ہے اور آنے والے سمیں میں اس دس گنا بڑھانے کی یو جنا ہے کہا جا رہا ہے کہ ادانے گروپ کے اس فیصلے سے راجی میں 10,000 نوکریاں پیدا ہوں گی دکشن پوریا کی کار مرماتا کمپنی کیا موٹر نے اپنی پاپولر ایسیوی سونٹ کے فیس لیفٹ موڈل کی جھلک دکھائی کمپنی اس کار کو اگلے سال 8 کلر آپشن کے ساتھ بھارت میں لانچ کرے گی سونٹ فیس لیفٹ کی بوکنگ 20 دستان برشے شروع ہوگی امریکہ کی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی چسلا نے لگ بھگ 20 لاک کاریں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ان کاروں میں اوٹو پائلٹ یعنی اپنے آپ کار چلانے والی تقنیق میں دقت آنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی مدی پردیش میں نئی سرکار کے فیصلے پر مکہ منتری مہنیادف شپت کے تورنت بعد آکشن میں دیکھیں پہلی کیابنٹ میٹنگ میں ہی دو بڑے فیصلے لیے گئے ایک فیصلہ تیز آواز میں بچنے والے لاؤڈ سپیکر کو بین کرنا ہے اسی طرح کھلے میں ماس مچھلی یا انڈے بیچنے پر بین لگایا گیا اس فیصلے کے مطابق کسی بھی طرح کندھارمک استھال یا دوسری جگہوں پر نردھارت ماب ٹن کے مطابق ہی لاؤڈ سپیکر یا ڈی جے وغیرہ کا استعمال ہو سکے گا لاؤڈ سپیکر اور دوسرے مائک والے ینتروں کا نیم کے خلاف بینہ منظوری تیز آواز میں استعمال پوری طرح سے بین کیا گیا ہے راج میں اور دیوگک کمورشیل رہائشی اور شانت شیطر میں دن رات کے حساب سے دھونی کی ادھکتم سیما پہلے سے تیہ ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جن دھارمک اور سارجنک جگہوں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے ان کا اوچک نیرکشن ہوگا اور دھونی پردوشن سے جڑی شکایتوں کی جانچ ہوگی یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ دھرم گروہوں سے بات کر کے لاؤڈ سپیکرز کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی ایک اور اہم فیصلہ مانس کی دکانوں کو لکھر ہے بینہ لائسنس کھلے میں مانس مچھلی یا اڈے ویشنے پر پرتیبند رہے گا نیموں کا اولنگان کرنے پر سکتی کی جائے گی اس کے لیے پندرہ دن کا وشیش ابھیان چلے گا ان دونوں فیصلہ پر سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن ان دور میں عام لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے اسے ہم نے سوشل لنٹا میں سمجھنے کی کوشش کی یہ جو آدیس نکالا ہے لاؤڈ سپیکر والا اور یہ مٹن مانس کی دکانے جو کھلے میں ان کو لے کے مکھے منتری نے نہیں یہ آدیس تو ٹھیک ہے اس پہ اوپر تو پہلے بھی سپریم کورٹ کا نڈنے آ چکا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہیں وہ کم ہونا چاہیے کھلے میں مانس بکری نہیں ہونا چاہیے یہ آدیس تو بہت پرانا ہے لیکن اس کو پرساسن پھالو کرے اور اس کے لیے اگر ہمارے مکھے منتری جنہیں آتے ہیں اگر اس کی گھوشنا کری تو یہ ان کے ہم آدیس کا ہم سواغت کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے اور دھونی وستارے کی اندر میں مطلب یہ ہے کہ موٹر سائیکل جو وہاں بھی نکلتے ہیں ان کے بھی جو پریسر ہار ان کو بھی بند ہونا چاہیے ان کے اوپر بھی کاروائی ہونا چاہیے لاؤڈ سپیکر کی آواز کا پہلے یہ تھا کہ پہلے مججد دور دور دی دور دی تو ہاں سے سوچنا دی جاتی تھی اب سب گھنی بستیوں کے اندر مججد ہو گئی تو سوچناوں کا اتتا کوئی ہوچت رہتا نہیں ہے سبھی سماج کے لوگوں کو اس کا پالن کرنا چاہیے یہ تو سواگت یوگ یہ ہے کیونکہ سرف ماس مٹن کی دکانیں یہ نیم قائد ہے تو سبھی دکاندار کیلئی چاہیے اب ماس مٹن کی دکانوں میں ویشیش طور پر گندگی زیادہ ہوتی ہے اور جو اوپن ایریا رہتا ہے جہاں اوپن ایریا میں ماس مٹن بیچا جا رہا ہے تو سباوی کہے ہر دھرم کے لوگ رہتے اندوستان میں رنگ بیرنگ لوگ سب دھرم کو پالنے والے کسی کے لیے کوئی چیز اچھی ہے کسی چیز بری ہے سباوی سب کا انہوں نے نکالے ہیں دونوں ہی مطلب جتے بھی ناغریک لوگوں سے دھنی پروڈوش رنگ جس سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اس میں دونوں ہی آدیش ان کے لیے جو دکان کے لیے بھی نکالا گیا ہے کسی میٹ ماس مچھی نہ بیچے وہ بہت زیادہ گندگی کا وات ورنگ بناتے ہیں تو اس کارن تو ہم سب لوگوں کی بات کا سواگت کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان فیلڈ گاڑی گاڑی ہیں ان کے سیلنسر کی دھنی جو آج کل یو لوگ کر رہے ہیں جو چھوٹا سا بھی پروگرام ہوتا ہے جو تیج سپیڈ میں سوچ کے حساب سے برتی بن لگایا ہے ایک ڈیسی مل اس کا تی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے دھرم کا پالن بھی کر سکے اور عام جنتہ کو اس سب سماج کے دھرم کے لوگ اس کا پالن کریں گے تو یہ مدی بردیش کے لئے اچھی بات ہوگی اور دوسری بات جو مارڈ اور مصن دکانوں کے اوپر برتی بن لگایا ہے میں بھی مسلم سماس سے آتا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ ہر آدمی کو ویپار کرنے کا حق ہے باقی ویپار کرنے کا دائرہ ہونا چاہیے وہ دائرہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ویپار بھی کریں اور آئیے چلیں ڈشٹل گلی ڈلی میں پہلی بار 500 electric busیں ایک ساتھ launch کی گئے انہیں اوپرا جپال بی سکسینا اور سیم آر ویلد کے جیبال نے ہاری چھنٹی دکھائی یہ بسیں سی سی ٹی وی لائب ٹریکنگ پینک بٹن سمیت کئی نئی تقنیق سی نوکیا نے اپنی یوزرز کو ایک اور تحفہ دیا دراصل اب نوکیا 110 4G اور نوکیا 106 4G میں یوٹیوب شورٹس اپلیکیشن کا بھی سپورٹ ملے گا اس موبائل کے خیمت دھائی ہزار روپے سے کم ہے ہمارج پردیش کے نائی ٹی ہمیر پور میں بچوں کی سائنس کانگریس کے شروعات ہوگا اس کائیو جن روی وار تک ہوگا اس میں 800 سے زیادہ چھاتروں ٹیجر حصہ لے رہے ہیں سمیلن میں چھاتروں نے نئے نئے موڈل کا پردیشن کیا اس سائنس کانگریس کے دوران سر 6 موڈل کو راشتی ستر کے لئے چنہ جائے کا